نمسکر شام کے چھے بج نئے ایوی پی نیوز پر حاضر امی رومانہ سالخان گورکپور سے بی جی پی امیدوار کے طور پر سی ایم یوگی آدتنات کے نام کا اعلان ہو چکا ہے اور آج سماجبادی پارٹی نے بھی اکھیلے شیادف کے نام کا اعلان کرحل سیٹ سے کر دیا ہے دونوں پرمک پارٹیوں کے مکہ منتری دعویدار اس بار چناف میدان میں اتر رہی پشمی اتر پردیش میں آج آمیت شاہ نے گھر گھر جا کر پرچے باتے بی جی پی کے لیے پرچار کیا بی جی پی ادھیاکت جی پی نڈا مکہ منتری یوگی آدتنات بھی آج پشمی اتر پردیش میں پرچار کرنے کے لیے پہنچے ہیں وہیں سماجبادی پارٹی کے پرمک اکھیلے شیادف نے لکھناو میں پریس کانفرنس کی ہے اور 22 لاکھ روزگار کا بادہ کیا ہے ادھر بی ایس پی نے امیدواروں کی لسٹ جاری کی جس میں مسلمانوں پر دعو لگایا ہے پارٹیوں کا زور جنتہ کو لبھانے پر لیکن آنکڑے کیا کہتے ہیں آج سابتہہک سروے میں ہم یوپی کا نمبر دکھائیں گے اور ساتھی گھراؤنٹ پر اپنے ریپورٹرز کے پاس بھی آپ کو لے کر چلیں گے جانیں گے جنتہ کا موڈ کیا ہے سب سے پہلے آپ کا پریچے کرا دیتے ہیں دیٹر سینٹر سے میری سہیوگی شیرین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھی گھرکپور سے آپ دیکھ رہے ہیں اجید دوبے لکھناوسے رنبیر میرر سمنوگیا لویوال میرے ورش سہیوگی راج کشور اور پنکر جھا سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ساتھی راج نتیک وشلیشک منیشہ پریام جی اس چرچہ میں ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں CSDS کی طرف سے ابھی دوبے جی ہمارے ساتھ ہوں گے اور ساتھی سی وٹر کے ایڈیٹر خالد اختر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بینہ وقت گوائے سب سے پہلے آنکڑا جاننے کے لیے آپ کو لے کر چلتے ہیں ڈیٹا سینٹر شیرین کے پاس اور جانتے ہیں شیرین کے پٹارے سے آپ سب سے پہلا آنکڑا کہاں کہاں آنے والا ہے شیرین بلکل رومانہ دیکھیں آنکڑوں کا پٹارہ ہے میرے پاس ایک ایک کر کے بتائیں گے چنانوی راجیوں میں آخر جانتہ کیا سوچ رہے لیکن آپ سب سے پہلے ہی دیکھیں میں کہاں پر کھڑی ہوں اور یہ اترپردیش کے سیاسی ماحول کی تازہ تصویریں ہیں ایک طرف آپ دیکھیں میرے پیچھے دیکھ رہی ہیں گورک نانت مندر یوگی آدھتنات پچھلے شنیبار کوئی گورک پور سیٹ سے چنانو لڑ رہے ہیں اس بات کا اعلان ہوا اور ٹھیک ایک ہفتے بعد دوسرے طرف میرے دیکھیں ٹھیک ایک ہفتے بعد اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اکھلے شیادک کہاں سے چنانو لڑیں گے اور دیکھیں جو کلہ ہے نا یہ انہی کے سیٹ یعنی کے مینپوری کے کرحل سے وہ چنانو لڑنے جا رہے ہیں اور مینپوری کی پہچان بتاتا ہے یہ کلہ مہاراجہ تیج پرتاب سنگھ کا یہ کلہ یعنی اپنے گھر سے اترپردیش کے کلے کو بچانے کی قوایت کر رہے ہیں اور دونوں ہی نیتہ پور زور طریقے سے اپنی اپنی جیت کا دعوی بھی کر رہے ہیں تو فیلال چنانوی ماحول گرم ہے لیکن آکڑوں کی بات اگر ہم کریں تو آکڑے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنتا لگتار ہمارے سوالوں کے جواب بھی دے رہی ہے ہم ان کے بھی جا کر ان کا من ٹٹولنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے عوض ریجن کی عوض ریجن کیونکہ 118 سیٹوں کا سوال ہے تو یوپی کا چنانوی سربے اس ریجن میں کیا کہتا ہے آپ ذرا یہ دیکھ لیجے جلدی سے بی جے پی پلس جو کی 44 فیصدی ووٹ بی جے پی پلس کو جاتا دکھائی دے رہا ہے سب تائک سربے یہ کہتا ہے کہ ایس پی پلس کو 31 فیصدی یعنی دوسرے ستھان پر تیسرے ستھان پر بی ایس پی دکھائی دے رہی ہے 9 فیصدی ووٹ جاتا دکھائی دے رہا ہے بی ایس پی کے خاتے میں اور کانگرس کی ستھتی 8 فیصدی بڑی جانکار یہاں پر شیرین دے رہی ہیں اور جو آنکرہ آپ نے دیکھا ہوگا اس پہ 13 فیصدی کا فاصلہ بی جے پی گڑ بندھن اور سماجبادی پارٹی گڑ بندھن کے بیچ نظر آ رہا ہے اس عوض ریجن میں 118 سیٹو والا یہ عوض ریجن ایک ہفتے میں سیاسی تصویر کتنی بدلی بلکل نہیں بدلی عوض ریجن کا یہ پورا بیورہ آپ کے سامنے ہے 15 جنوری کو جس طریقے تھے بی جے پی گڑ بندھن چوالیس پرسنٹ پر تھا آج کی تاریخ میں بھی چوالیس پرسنٹ پر سماجبادی پارٹی گڑ بندھن اکتیس پرسنٹ پر تھا آج کی تاریخ میں بھی اکتیس پرسنٹ پر پنکر جھا 13 فیصدی کا یہ گیپ لگاتار عوض بی جے پی کا گڑ بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں اور یہ سب سے بڑی کمجور کڑی بھی ہے ایک طریقے سے اخلی سیادب کے لیے اور آپ دیکھیں بلکل وہاں پر جا کر ووٹ شیئر جو ہے وہ اٹکا ہوا 13% کا ووٹ شیئر پوروانچل اور پرسنٹ کے مقابلے میں سماجبادی پارٹی یہاں کمجور ہے اور یہی نے اس کے ساتھ کوئی ایسا الائنس پارٹنر بھی نہیں ہے جیسا پوروانچل میں ہے یا پرسنٹ میں رلڈ ہے ایسا آوچھت کے لیے کوئی الائنس پارٹنر نہیں ہے اسی لیے اتنا بڑا گیپ ان دونوں گڑ بندھنوں کے بیچ میں بی جی پی اور ایس پی میں دکھ رہا ہے بلکل لگتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آوچھت ریجن جو ہے وہاں پر جو بی جی پی گڑ بندھن اور سماجبادی پارٹی گڑ بندھن اس میں یہ گیپ اسی طریقے سے برقرار ہے 13% کا فاصلہ لکھناو لے کر چلیں گے آپ کو آوچھت کے علاقے سے رنویر ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں رنویر ایسا لگ رہا ہے جیسے جیسے آوچھت آیوڈیا جی میں رام مندر کا نرمان ہو رہا ہے ویسے ویسے آوچھت ہمیں بی جی پی کا قلعہ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے رنویر آپ کو میری آواز مل رہی ہے ہاں مل رہی ہے جی رنویر بی جی پی کا قلعہ آوچھت ہمیں مضبوط ہوتا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کچھ دکھات آ رہی ہے رنویر سے ہم دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن تب تک راج کشور جی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو راج کشور جی جو ویرو دھی ہیں وہ سندھ ہماری اس گڑھ میں بی جی پی کے کر نہیں پا رہے ہیں آپ کو کیا بجا لگ رہی ہے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو آپ نے سوال پوچھا ابھی رنویر سے کہ ایدھیا وہیں پر ہے اور وہاں پر رام مندر بن رہا ہے یہ بڑا کارن ہو سکتا ہے اور سب سے بڑی بات اکھلیشلے چنٹا جنہ کی یہ ہونی چاہیے کیونکہ سماجوادی پارٹی کا یہ مجبورد کڑ رہا ہے پہلے جب بھی ان کے سرکارے آتی رہی ہیں تو کسی بھی ارنی چھتر کی طرح میں یہاں پر پردرشن ان کا بیس ہی ہوتا رہا کبھی انیس نہیں ہوتا رہا اس کے بات بھی اگر اتنا بڑا انتر ہے تو یہ چنٹا کی بات ہے اور اگر کہیں یوگی آدیت ناث آدھیا سے چناؤ لڑتے تو شاید یہ ارترور پڑ سکتا ہے اور فائدہ مل سکتا تھا بی جے پی کو مجھے رکھتا ہے ذرا منیشہ پریم جی کا روک کرتے ہیں منیشہ پریم جی اگر 2017 کی بے بات کروں تو عوض کی نیک سو اٹھارا سیٹوں میں سے ستانوے سیٹیں بی جے پی کے کھاتے میں گئیں تھیں اور اس بار بھی لگ رہا ہے اتنی مضبوطی سے بی جے پی آگے بڑھ رہی ہے اس عوض ریجن میں آپ کا assessment دیکھیں عوض بہت ہی مہتپورن ہے اور کہیں نہ کہیں پششم میں اور پوروانچل میں سماجوادیوں نے اپنی بڑھت جو ہے چاہے وہ رالود کے ساتھ گڑ بندن کر کے بڑھائی ہو یا پھر اس طرف راجبھر اور سوامی پرساد مورے کے ساتھ گڑ بندن کا کوئی اثر ہو لیکن عوض میں ابھی تک یہ سپشت نہیں ہے کہ اگر آکرامک روپ سے سماجوادیوں کو آگے بڑھنا ہے تو آخر بڑھ کیسے رہے ہیں تو آکڑے جو آج دکھا رہے ہیں وہ یہی دکھا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھاجب کی بڑھت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اور ایسا کوئی وشیش بڑی بات آپ کہہ رہی ہے مجھے لگتا ہے سیدھے درشکوں کو گراؤنڈ پر لے کر چلتے ہیں آوض لکھناو جہاں سے رنویر ہمارے ساتھ موجود ہیں رنویر آوض میں کوئی ساتھی ہے نہیں جس کے زور پر سماجوادی پارٹی بیجی پی کے قلے میں سیندھماری کر سکے اور جیسے جیسے آیودھیا جی میں رام مندر کا نرمان چل رہا ہے لگ رہا ہے بیجی پی کا قلہ اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں سب سے پہلے سماجوادی پارٹی سے ہی ریاکشن لے لیتے ہیں بھائی صاحب یہ بتائیے آوض میں رام مندر بھی ہے آیودھیا بھی ہے اور آوض میں آپ لوگ کا کوئی ایسا گھڑ بندہ نہیں ہوا اس لئے سروے میں آپ لوگ کافی پیچھے بیجی پی سے نظر آ رہے ہیں کیسے ریکاور کریں گے بھائی صاحب سب سے پہلی بات یہ ہے ہم روز صبح اٹھ کے پوجا کرتے ہیں رہی آستھا کی بات آستھا کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے سیدھا پوچھ رہا ہوں کی آوض ریجن میں سماجوادی پارٹی بیجی کے مقابلہ کیسے کریں گے سماجوادی پارٹی کے پاس سب سے بڑا چہرہ ہے راشتی ادھر چادری اخلیش یادو جی کا ہے جو آوض ریجن کے لیے پریات ہے سماجوادی پارٹی دھرم کی اور جات کی راجنیت نہیں کرتی سماجواد کی راجنیت کرتی ہے ساف ستری راجنیت کرتی ہے سماجوادی پارٹی آستھا کی کھلوار نہیں کرتی یہ جن مانس کی آم جرہ بیجی پی سے ریاکشن لے لیتے ہیں یہ بتائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آستھا وان ہیں لیکن ہم آستھا سے کھلوار نہیں کرتے ہیں اور آوض میں بیجی پی مضبوط دکھائی دی رہی ہے تو آپ لوگ سماجوادی پارٹی کو اور پیچھے کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں نہیں جائی سے بات ہے جنتہ جانتی ہے کہ کون آستھا کا اور کون کس چیز کا مزاک اڑا رہا ہے کیا کر رہا ہے اور پوری جنتہ جانتی ہے اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ سماجوادی پارٹی جس طرح سے دھرم کو لے کر بار بار جو بیان دے رہی ہے وہ اسی ساپ سے سمجھ میں آتا ہے کہ جنتہ کو کی کس طرح سے وہ دھرم کو لے کے اور جات کو لے کے وہ بڑھاوہ کر رہے ہیں یہ سب ماملہ لے کے چناؤں میں بھی جائیں گے لوگوں کے بھی ہم لوگ آپ بھی جانتے ہیں کہ بھاچوا سرکار کبھی آج تک کسی بھی دھرم اور اس چیز کو لے کے کبھی بھی پرچار پرسار میں نہیں گئی ہے ہم لوگ کیول کیول ہم لوگ اتنا جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں ہم کیول جنتہ کے بیچ میں جنتہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہمیں انہی کے لیے کام کرنا ہے اور آگے چل کے ساتھ میں ہے پور بہومت کی سرکار بنانے ہم لوگ کیا کریں اتنا پردیس کی جو جنتہ ہے وہ پور روپ سے سمجھ آدھی پرٹی کی ساتھ ہے اور بی جے پی کی راجنیتی کو سمجھ چکی ہے یہ جب چناؤ آتا ہے ہندو کی بات کرتے ہیں بیسے ہندو کہاں جاتا ہے کبھی بھی دھیان دیا انہوں نے جاتباد کی راجنیتی پورے پورے طریقے کرتی ہے جاتی بات کی راجنیتی ہم نہیں کرتے ہیں جاتی بات کی راجنیتی سمجھ آدھی کرتی ہے وہ سروع سہی کرتی آئی ہے رام مندر جو ہمار نرمان ہو رہا ہے ان کو چناؤ کے وقت رام مندر یاد آتا ہے چناؤ آتے ہیں تو ان کو بھگوان دھرم سب یاد آنے لگتا ہے سمجھ آدھی پورے اس سے پہلے کچھ نہیں آدھتا چار سال کہاں تھے کسی کو نہیں پتا جاتی بات کی راجنیتی اگر بھارتی جنتا پارٹی کرتی تو جس حساب سے ساری جنتا کو ایک سمان راشن وطرن ہو رہا ہے اس میں کسی بھی طریقے کا بھیدباؤں نظر نہیں آرہا اس طریقے سے آروپ پرتیاروپ کاموں کی بات اور دیکھنا ہوگا کہ جنتا آخر کس کی باتوں پر وشواس کرتی ہے تو یہ آود ہے دلکل یہ آود ہے اور میں اس آود میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ ابھی آنکڑے ہمیں اور دکھانے اور اس سے پہلے میں اگلے ریجن کے آنکڑوں کے لیے شیرین کے پاس چلوں مجھے لگتا ہے ہمیں جلدی سے ذرا CSGS کی پروفیسر آبیدوبی جی کا رکھ کر لینا چاہیے کیونکہ وہ آنکڑوں کی بازیگری کو بہتر سمجھتے ہیں ایسے میں آود کے یہ آنکڑے جہاں پر BJP مضبوطی کے ساتھ بھاری بڑھت بنائے ہوئے ہیں انہیں آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں ابھیجی دیکھئے رومانہ تیرے فیسری کے انتر کے بعد چناؤں میں کچھ رہے نہیں جاتا ہے کوئی بھی انداز لگا سکتا ہے کہ اس چناؤں کا ہش کیا ہونے والا ہے پارٹی انتہ پارڈی آود کے علاقے میں تیرے فیسری کے فرقراب ایک طرفہ جیتے گی یہاں سمجھواری پارٹی کیلی چنطہ چنطہ کا ایک اور سباب ہے کہ سی ووٹر نے آود کے علاقے کی جب گڑھنا کی ہے تو اس کے ساتھ میں روحیل خند کو بھی جوڑ دیا ہے اور روحیل خند کی روحیل خند میں جو بوٹوں کا بھٹوارا ہے وہ کیوں ڈیموگریفی ہے وہ بلکل الگ تر ایک ڈیموگریفی ہے اگر اس کے روحیل خند کے باوجود بھی یہ فاصلہ تیرے فیسری کا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ تو سر یہ جس طریقے سے تیرہ پرسنٹ کا گیپ ہے دوہزار سترہ ستانوے سیٹے ایک سو اٹھارہ میں سے اسی دشا میں اس وقت یہ چناؤ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے آود میں اس علاقے میں اس علاقے میں جو بی جے پی لگتار اپنی پرخت بنائے ہوئے سب سماج وادی پارٹی کے لئے دیکھیں سب سے بڑی مشکل کی بات یہ ہے کہ پیچھلے کچھ دنوں میں کئی سارے OPC لیڈرز انہوں نے توڑے ستے سوامی پرساد موریہ وغیرہ اس کے بعد یہ کہا مانا جا رہا تھا کہ شاید سماج وادی پارٹی کے گراف میں کاغو اچھا لائے گا کیونکہ اس علاقے میں جیسا کہ ابھیدو پیجی نے کہا کہ روحیل خند کا علاقہ اور آبھر علاقہ یہاں پہ سینی یا موری ووٹس ٹھٹھا تعداد میں ہیں اور سوامی پرساد موریہ کیونکہ پرطار گھر سے آتے ہیں تو ان کا influence مانا جاتا کہ اس علاقے میں ہا ہوگا لیکن باوجود اس کے بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے سماج وادی پارٹی کے بڑھ شیئر میں بڑی بات کر رہے ہیں سر آپ باوجود اس کے بھی آوض علاقے میں سماج وادی پارٹی گھڑ بندھن کوئی خاص کمال کر نہیں پا رہا اور ایسے میں پششمی اتر پردیش اتر پردیش کا سب سے بڑا ریجن وہاں کے آکڑے کیا کہہ رہے ہیں وہاں کی سیاسی تصفیر کیا ہے جاننے کے لئے سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے ڈیٹا سنٹر شیرین کے پاس بلکل رومانہ کیونکہ اگلا یہ ریجن اور مہتوپون کیونکہ آکڑے یہاں سے بھی دلچسپ آئے ہیں 136 سیٹوں کا کیونکہ سوال 136 سیٹوں کو سمیٹے پششمی یوپی ریجن میں آخر کیا ہے آخر جلدی سے اپنے درشکوں کو ہم یہ دکھا دیتے ہیں کہ آخر یہاں پر جنتہ کیا سوچ رہی ہے ہوا فیلحال اس سابتہیک سروے میں کہاں دکھائی دے رہے ہیں تو دیکھیں آخرے سامنے اس وقت بی جی پی پلس کو 41 فیصدی بوٹ جاتا ہوا دکھائی دے رہے ہیں سابتہیک سروے کے مطابق دوسرے نمبر پر اس ریجن میں بھی سماجبادی پارٹی پلس ہے اور یہاں پر 33 فیصدی ووٹ جو ہے وہ سماجبادی پارٹی پلس کو جاتا دکھ رہے ہیں بی ایس پی کی کند یہاں پر اسطحیتی یہ ہے کہ 15 فیصدی ووٹ جو ہے وہ بی ایس پی کے خاتے میں جاتا دکھائی دے رہا ہے پششمی پی ریجن میں کانگرس کے حالہ دیکھئے ساتھ فیصدی اور ساتھ ہی انیت چار فیصدی تو روانہ پششمی پی ریجن میں بھی 41 فیصدی کے ساتھ بی جو پلس پہلے ستھان پر سماجبادی پارٹی یہاں بس پیچھا کر رہی بلکل اور گیاب کی اگر بات کی جائے تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے آج فیصدی کا گیاب بی جو پی گڑ بندھن اور سماجبادی پارٹی گڑ بندھن میں اس پانچ فیصدی تھے اس ہفتے چار فیصدی گھڑ گئے ہیں اور یہ سیدھا فائدہ بی جو پی گڑ بندھن کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں ہی چناف کی شروعات ہو رہی ہے پنک جا دس فروری پہلا چرن اور مضبوطی کے کیوں کے امیدوار آ جاتے ہیں بی ایس پی آ گئے آر ایل ڈی 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 سی کہرانہ موڈل کا فائدہ بی جی پی کو پششمی اتر پردیش پہ مل رہا ہے سی دے آپ کو لے رہے ہیں اور آج سے آمی دورہ شروع ہو گیا ہے ذمہ داری انہی کے اوپر بی جی پی سی سلکشہ کے اوپر کام ہوا ہے لوگوں نے اس کو شکار کیا ہے اور نشیط طور پر یوگی جی اور موڈی جی کے نترت کو شکار کیا ہے میرٹ جی اگر بھومی پر دیکھیں پششم اتر پردیش میں ہم آتے ہیں یہاں پر چھے لنک روڈ دیئے ہیں جی میرٹ سے پری میرٹ سے کنال میرٹ سے دلی میرٹ سے ہاں پور گلن شہر کیا ان راستوں کے ذریعے سطح بنا دیا لڑکیوں کا ہماری سرکار نے اتنے کام کیے ہر جی لے کو فور لین سے جوڑ دیا بھارچ جنت پارٹی کا پس مو پورے ہندوستان میں میرٹ کو دیا ہے اس پہ آپ دیکھ لیجے کام چل رہا ہے اور دوسری بات کیا ہوتا ہے سرکشہ جو سب سے مہتپونڈ بیشے جہاں آپ رادیوں کا بول بالا تھا جہاں آپ رادیوں کی توتی بستی تی پردیش میں یہ کہہ جاتا آج یہ جس طریقے سے کہہ رہے ہیں پچ میں یا پورے بھاچپا پورے پردیش میں کہہ رہے ہیں کہ مہیلہ بہن بیٹی ہے سب سے زیادہ بلتکار بھاچپا سرکار میں ہوا ہے آج آج آگر آٹھ بجے کے بعد کوئی بھی آدمی یا مہیلہ فون پر بات کرتی ہو جائیں گی تو آپ اس کا فون چھننے کا کام کے جا سب سے زیادہ گنڈا راج بھاچپا سرکار میں ہوا اس کے چننوائیو کی طرف سے پہلے ہی اس روک کو لگا دیا گیا تھا رالی روڈ شو سب پر روک تھی اور گھر گھر جا کر جو چننوائیو کی اجازت دی گئی تھی اس پہ بھی لوگوں کی سنخیہ سیمت پانچ ہی رکھی گئی تھی ایسے میں اسی روک کو چننوائیو نے برقرار رکھا ہے اور اب 31 جنوری تک یہ روک چننوائیو کی طرف سے آگے بڑھا دی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر رالی روڈ شو پر روک 31 جنوری تک بڑھا دی گئی ہے پانک جھا یہاں اس بات کے سمبھاونا سورے سے جتائی جا رہی تھی اور باوجود بھی لوگ کووید پروٹوکال کا لنگن کر رہے ہیں تو بہترین فیصلہ ہے اور اسے حساب سے چننوائی پارٹیوں کوئی مطلب راجنیتک پارٹیوں کو اپنی تیاری بھی چاہیے 31 جنوری تک ریلیو اور روڈ شو پر روک سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں ہمارے روڈ ہم نے دیکھا ریلیو اپنی رنیتی میں بدلا کیا ہے جو موسیقی 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 کی سیٹے آتی ہیں اور یہاں پر 6 فیصدی کا گیاپ اس ہفتے ہے 35 فیصدی سماجبادی پارٹی گڑبندن بیجی پی گڑبندن 41 فیصدی اور پندرہ جنوری پچھلے ہفتے بھی بلکل یہی تصمیر تھی مطلب 6 فیصدی کا گیاپ پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی راج کشور جی پوروانچل میں آپ کو لگ رہا ہے کیا پہنچ پس سکتا ہے جس ریجن سے سویم پردھان منتری نرین موڈی آتے ہو وہیں سے یوگی آدھتنات بھی وہاں پہنچ گئے ہیں میرے لئے تھوڑا سا یہ دلچسپ ہے آکڑا کیونکہ یوگی آدھتنات کو وہاں گورکپور بھیجنے کا کارن یہ بتایا جا رہا تھا کی پوروانچل میں اور زیادہ بہتر طریقے سے بھارتی انتہ پارٹی آگے بڑھے گی لیکن گورکپور سے ان کے نام کا اعلان ہو گیا اس کے بعد بھی آکڑا جس کا تس ہے یہ تھوڑا دلچسپ ہے اور سر آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے جلدی سے پنکر جی سے بھی اسی پر ایک ریاکشن لیتے ہیں کیونکہ پندرہ جنوری یہ وہی تاریخ ہے جب یوگی کی امیدواری کا اعلان ہوا تھا اور اس کے بعد یہ ایک ہفتہ گزرا ہے سربے ہوا ہے لیکن اس امیدواری کا کچھ اثر آنکڑوں میں نظر نہیں آ رہا ہے پنکر جی دیکھیں اتنی جلدی اثر آ جائے مجھے نہیں لگتا دوسری ایک گور کرنے بات دیکھیں رومانا کہ آپ پشم اور ابھی تک جو ہم نے دکھایا نا عوض ان سب ایریا کے مقابلے یہاں دونوں ہی گھٹ وندنوں کے بیچ میں گیپ بہت کم ہے بی جے پی کے سب سے بڑی چنتہ یہ ہے کہ پوروان چل میں پارٹی اس حساب سے پرفارم نہیں کر پا رہی ہے یوگی جی کو ایوڈیا کے علاوہ ایوڈیا کے چھوڑ کر کے گورکپور بھیجنے کے فیصلے کے پیچھے بھی یہ بات ہو سکتی ہے جس طریقے سے ایلائنس کیا ہے اکھلیس یادب نے اوم پرکاس راجبار سے لے کر دوسری چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اور چونکہ سب سے آخر میں سب کچھ سماجبادی پارٹی کو فائدہ دیتا ہوا وہ سہیوگیوں کے ساتھ گڑ بند ہیں نسی پوروانچل میں نظر آ رہا ہے سیدھے پوروانچل لے کر چلیں گے آپ کو میرے سہیوگی اجید او بے اس پکت ہمارے ساتھ موجود ہیں آجے کیا پوروانچل میں بیجے پی کو سہیوگیوں کی کبھی کھل رہی ہے نشیتھی نشیتھی جتنے بھی بڑے گڑ بندن سماجبادی پارٹی کے پکش میں ہیں جہاں در پوروانچل سے ہی آتے ہیں چاہے سباسپا ہو مہاندل کے موریہ جی وہ خود بھی جونپور کے ہیں اس کے علاوہ بھی جکھلے شادو جتنے بھی وجہرت لے کے نکلیں بڑا حصہ پوروانچل کر آئے وہ گورکپور بھی آئے ہیں وہ جونپور بھی گئے ہیں سب چیزوں کے بیچ میں جمین پر کیا ہے جمین پر لوگوں سے چرچا سماجبادی پارٹی کے کاری کرتا ہوں اسی پوچھتے کیا سب جس طرح کا محول بنا ہوا ہے دھکا کائیں سماجبادی پارٹی پورا مومنٹم کیوں نہیں بنا رہا ہے مومنٹم کیا بنایا ہے سوپرکر کے مومنٹم اب بتائیے مومنٹم کیا بنایا ہے سماجبادی پارٹی کے مومنٹم مناؤ ہوا ہے مومنٹم کیا بنایا ہے سماجبادی پارٹی کے مومنٹم کیا سماجبادی پارٹی دیکھ کے بیجیے پی ہو آنے گھبڑا گئے ہیں گھبڑا گھے بیجیے پی والے رکھ گیا ہے اب کوویٹ کے چکر میں کیا لگ رہا ہے آپ کو لہر چو تھی وہ کچھ کم کم پڑے گی آپ لہر بڑھ رہی ہے کم کہاں رہی ہے لہر بڑھ رہی ہے دین بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے ورچو ریلیس کے ساتھ ہی سے پوچھتے چلتے ہیں مہارات جی کا گھرکپور سے اعلان بھی ہو گیا بہت زیادہ انتر نہیں آیا اسے تو جوش آنا چاہیے نا کہہ ڈر جوش میں کنی زمین میں زمین کے مسئلہ کیا ہے کہ بیجیے پی ایک طرف ہے سپا یہاں لڑائی میں ہے نہیں کیونکہ یادو اور مسلم ایسی بیرادری ہے آج اگر میں کھڑے آدھا زیادہ ہے میں لے سپا کھا ہے آپ کے لڑائی میں ہم بتا رہے ہیں کہ پیشلی بار جو سپا سپا کو اوڑ دیئے اس زمانے میں 2017 سے پہلے اتنا زیادہ یہاں پہ اپرات تھا اسی آزمگاڑ کو آتنگوات کہا جاتا تھا آج جب سے بیجیے پی آئی ہے آتنگوات آتنگوات انہی کے رکشہ منتری جو امیسا ہے وہی آتنگوات کہتے ہیں وہی وہی آتنگوات کہتے ہیں وہ آتنگوات کہتے ہیں اور دیکھیں سماجواتی پاڑی سبھی دھرموں کو لے کے چلنے والی پاڑی سپا نے ہمیشہ یادو بات کیا ہے آپ لوکل یہاں اٹھا کے دیکھ لیے یہاں لوکل سٹال گئے باپ جو یہاں یہاں کے جو صدر کے ہیں اببہ ویدھائک بیٹا چیئرمن باتیجہ پلاک پرموک ایسا کچھ نہیں ہے مسلمان سمجھدار ہو گیا مسلمان سمجھدار ہو گیا ہے 30 سے 35% مسلمان بجیے پی میں جا رہا ہے اور 10% ایم ایم میں جا رہا ہے مسلمان اب سپا کو Ôٹی نہیں elements مانت میں بھی مسلمان ہوں اور میں بتا رہا ہوں نا آج کا مسلمان آس کا مسلمان کے والے کے والے ایسا جانتا ہے کے والے کے والے ایک نام جانتا ہے وہ مانکس کے اخلیس یادو جانتا ہے وہ ہی مسلمان ہے یہاں جو خلے سارے مسلمان آشبا کے رکے بھائی سارے مسلمان موسلمان ہے کیونکہ یہ سپا والے نیتا جی کہہ رہے ہیں کہ بڑی دکھتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں آجمگڑ کی جانتا اس بار موڈ بنا لی ہے کیونکہ یہاں کی موڈ بنا لی ہے جانتا کہ اب جو ہے بھاشپا کو جو ہے پورا جو ہے سمبان سمبان دے گئے اور سب کو جو ہے آپ پتہ یہ مجھکر کہ یہ بھی کچھ کہہ رہے تھے کچھ کہہ رہے تھے کیا لگ رہا ہے یہ بول ہے پروانچل میں محول کس کا بنت ہے دیکھ رہا ہے ارے بھائیہ جہاں بھی جائے سپائی دیکھ رہا ہے دیکھیں راجبار تھے آگئے او بیسی میں دیکھیں مودہ بہت گھمان ہے کام کرے بی چیپ دیکھیں اب اس میں نیوز دیکھیں گے نا ارے تمانا کیا نام تھا وہ ان کی میری بات سنیے ہماری خود کی ریلی تھی بجے پی میں نے اللہ اوکبک نہ لگا ہے آج بھی اللہ اوکبک نہ لگا رہا ہوں میں یہاں پہ رام بھی چلتا ہے اللہ اوکبک چلتا ہے سارے لوگ اللہ اوکبک نہ موتو پر گھیرا رہے ہیں آپ تو بجی پی کے سمرتہ کی کیا لگ رہا ہے آپ کو گراونڈ پر محول بنتا ہے بھارتی جنتا پاس ماس اوپر کریا ہے اتر پردیت میں بھارتی جنتا کی پارٹی بھارتی جنتا پارٹی پھنا سرکار بننے جا رہی ہے پرچند محمد اسے کوئی روگ نہیں سکتا اور آجمگرد آجمگرد دسو بیدھان سوا پر نو بیدھان سوا پر دھرم پر لے جائے بات تک رکھئے یہ کہیں ساری سیٹ آجمگرد کی آرہی بیجبی کے آرہی بیجبی کے آرہی بیجبی کے آرہی کون جمانمجی کہاں سیدھ آرہی ہے یہ 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 اکھلیس کا گھر یہ زیمان پوری سیدھ اکھلیسی جیت رہے ہیں چار سو پلس سیدھ دیکھ میں آپ کو موڈتا پوچھ کے آپ لوگوں سے لڑیں گے چناؤ پوچھا کیا پیٹ پہ کھلیا آرہ کھائیں گر آرہ ایسی لڑ جائیں گا جمگرد سے پوچھا تو ان کا گھر ہوتا یہاں سے بھاگ نہ جاتے ہیں مینپوری ان کو معلوم تھا کہ یہاں چناؤ ہار رہے ہیں یہ یہ بولتے ہیں مسلمان کی بات بولتے ہیں پوروانچل میں واقعی ماملہ بے حد گھر میں مجھے لگتا ہے جلدی سے پہلے منیشہ پریام جی کے پاس چلتے ہیں منیشہ جی پوروانچل میں ماملہ نزدیکی دیکھیں جتنے بھی ابھی تک ہم نے کمنٹ سنے پوروانچل میں متوں کا فاصلہ تو ضرور ہے پانچ پرتیشت چھ پرتیشت لیکن جو انٹرپریٹیشن دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں یوگی آدھتنات کی ڈاویداری گورکپور سے کرانے کے باوزود بھی بھاجپا کی situation یہاں نہیں زیادہ اچھی ہوئی دوسری طرف اکھلیش نے اپنے کچھ social alliances جو ہیں وہ OBC اور MBC جاتیوں میں اپنی بڑھت بنائی ہے جس social engineering کے تحت بھاجپا نے 2017 میں یہاں بہت ہی بہترین پردرشن دکھایا تھا اس social engineering کے پیڑ میں ایک درار سپا نے کر دی ہے تو کہیں نہ کہیں آکڑے جو بھی ہو لیکن واسطہ میں زمین پر کیا ہوگا اس پر ایک کھلا انوروڈ لوگوں کا ہے اور وہ بات جو ہے وہ اس پوروانچل میں اس چناؤ کو کس طرف لے جائے گی اس پر بہت سپشت ابھی مت نہیں ہے تو متوں میں ضرور ہمارے سروے میں جو ایک فاصلہ تھا وہ برقرار دکھائی پڑھا ہے بلکل ابھی دوبے جی کا پاس چلتے ہیں ابھی دوبے جی گرمی پوروانچل میں خوب زوردار طریقے سے دکھائی پڑھ رہی ہے سنا ہی پڑھ رہی ہے لیکن آنکڑوں میں فاصلہ بے حد کم ہے ایک مہتکون بات ہے اس کی طرف ہم لوگ ڈان نہیں دے رہے ہیں جی اور وہ یہ ہے پشم میں بھی اور پورو میں بھی دونوں جگہوں پر بہجن سماج پارٹی کا جو آنکڑا ہے وہ ہم درداز کر رہے ہیں دونوں جگہ ایک جگہ پندرے فیسٹی ہے اور ایک جگہ بارے فیسٹی ہے اور اوڈ میں جبکہ بہجن سماج پارٹی کا آنکڑا 10 فیسٹی سے کم تھا اس لیے وہاں کی ستھی کہ یہاں پر جو بھاجپا بھڑک بھرائے ہوئے ہیں 6 سے 7 فیسٹی کی میں اس کی وجہ دیکھتا ہوں بہجن سماج پارٹی کے پردرشن اگر بہجن سماج پارٹی کا پردرشن 10 فیسٹی سے ہیچے چلا جائے گا سماج باتی پارٹی بھاجپا کے بلکل برابر برابر میں آ جائے گا جو کچھ بھی دکت ہے یہاں پر کینی لڑائی نہیں ہو پا رہی ہے بھوڑا سمجھے تطرفہ پرسکتہ دکھائی پڑ دی ٹھیک ہے سر لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے سی ووٹر کے خالد اختر کا ہمیں ذرا رکھ کرنا چاہئے خالد اختر صاحب یہ بی ایس پی جو کمزور پڑ رہی ہے اس کا ووٹ کدھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے جو بات ابھی جی کہہ رہے ہیں کہ سب اگر بی ایس پی کمزور پڑے گی تو ایس پی اور نزدیکی لڑائی میں آ جائے گی بی جی پی کے یا پھر اس کے اُلٹ ہو سکتا ہے کہ اگر بی ایس پی کمزور پڑے گی تو بی جی پی اور بڑھت بناتی چلی جائے گی انمیوٹ کرنا پڑے گا آپ کو اتنا مائک انمیوٹ کیجئے خالد اختر صاحب اگر ہم دو ہزار سترہ کے مقابلے اس علاقے کو دیکھیں تو یہ چاروں لاکھوں میں بی ای جی پی کا سب سے کم ووٹ شیر دو ہزار سترہ میں بھی اسی علاقے میں رہا تھا سی تیس پرسنٹ تھا اور وہ سی تیس پرسنٹ سے ابھی بڑھت کے چار اتالیس پرسنٹ ہوا ہے جبکہ سماج رہا دی پارٹی کا اگر ہم ووٹ شیر اس علاقے میں دیکھیں تو اس کا چودہ پرسنٹ بڑھا ہے تو اس سے یہ ہے کہ کلیر لی کہ زیادہ تر فائدہ جو ہے اب بی ایس پی کا بائیس سے بارہ پرسنٹ پر آیا ہے تو ووٹ شیر اور بی ایس پی کا کم ہونے سے زیادہ فائدہ ہے نگوتا ہوا کردی جو دیکھنا تو سماج رہا دی پارٹی کا چار پرسنٹ سے بڑھا ہے بی جی پی کا اور قریب تقریباً چودہ پرسنٹ پرہا ہے سماج رہا دی پارٹی کا اکلاب اب جو سکتے حال یہ ہے کہ اس الیکسیر اس لئے کئی ہفتے سے بڑی بات سارا آپ کہہ رہے ہیں بلکل درشک سمجھ گئے ہیں اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا پوروانچل سے اتر پردیش کی تصویر پلٹ سکتی ہے ایک ہفتے میں اتر پردیش کا سیاسی موٹ کتنا بدلہ اتر پردیش کا سابتاہک سروے آپ دیکھ رہے ہیں آگے پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دوں اس وقت کی بڑی قبر یہ ہے کہ چنوائیو کی طرف سے بڑی رالیوں اور روڈ شو پر اکتیس جنوری تک روک برقرار رکھی گئی ہے ہاں راجلیتک سبھاؤں میں تین سو کی جگہ اب پانچ سو لوگ شرکت کر سکتے ہیں اور گھر گھر جا کر پرچار کرنے والوں کی سنخیابی پانچ سے بڑھا کر دس تکی کر دی گئی ہے اتر پردیش کی مکمل تصویر چار سو تین کی چار سو تین سیٹوں کا پورا حال جاننے کے لیے سیرے آپ کو ڈیٹا سینچر لے کر چلیں گے شیرین کے پاس بلکل رومانہ کیونکہ اب ہم بات کریں گے اتر پردیش کی چار سو تین ویدان سبح سیٹوں کی یعنی کے بڑی تصویر کیا کہتی ہے لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک اور ریجن کی کیونکہ ہم نے دیکھا عوض پوروانچل پششمی یوپی کی تصویر لیکن سب سے چھوٹا ہے سیٹوں کے لیہات سے لیکن مہتپون بہت ہو جاتا ہے 19 سیٹیں ہیں اور بندلخان ریجن کی تصویر دیکھیں کیا کہتی ہے سابتائیک سروے میں بی جی پی پلس کو 43 فیصدی بوٹ جاتا دیکھ رہا ہے اس سابتائیک سروے میں 32 فیصدی کے ساتھ اس پی پلس دوسرے ستھان پر ہے بی ایس پی کے لیے 11 فیصدی بوٹ جاتا ہوا دیکھائی دے رہا اور کانگرس کے اسططی یہ ہے کہ 9 فیصدی بوٹ دیکھ رہا ہے اور انہے 5 فیصدی کے ساتھ یہاں پر دیکھائی دے رہا ہے تو یہ 19 سیٹوں کا تصویر ہے سابتائیک سروے میں بندلخان ریجن کی ہم نے بات کر لی اور اب بات کر لیتے ہیں فائنل آکرائی سروے کا کیا کہتا ہے سابتائیک سروے میں ویدان سوا سیٹوں کا یہ حال ہے 42 فیصدی بی جے پی پلس کو جاتی دکھ رہی ہے اور 33 فیصدی ایس پی پلس کو بی ایس پی کے لیے 12 فیصدی کانگرس کے لیے 7 فیصدی اور انہے 6 فیصدی تو یہاں پر 42 فیصدی بی جے پی پلس یعنی بڑی تصویر رومانہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اور پہلے نمبر پر لگاتار بی جے پی ہی دکھائی دے رہی ہے بلکل بی جے پی سب سے آگے 9 فیصدی کی بڑھت بی جے پی گڑ بندھن کو حاصل ہے یہ اتر پردیش کی بگ پولٹیکل پکچر جو آپ نے دیکھی اور اس کو جلدی سے کمپیر کر لیتے ہیں دلنا کر لیتے ہیں پچھلے ہفتوں کے مقابلے یہ تصویر کیا کہہ رہی ہے تصویر کہہ رہی ہے کہ پچھلے ہفتے کے مقابلے بی جے پی گڑ بندھن کو ایک فیصدی کا فائدہ اکتیالیس فیصدی سے بڑھ کر یہ آنکھڑا 42 فیصدی پر پہنچ چکا ہے اور پچھلے ہفتے کے مقابلے سماجبادی پارٹی گڑ بندھن کو اس ہفتے ایک فیصدی کا نقصان چوتیس فیصدی کے مقابلے اس ہفتے سماجبادی پارٹی گڑ بندھن تیتیس فیصدی پر پہنچ چکا ہے اور ہفتے در ہفتے کا یہ آنکھڑا آپ کے سامنے ہے جہاں بی جے پی گڑ بندھن پچیس دسمبر اکتیالیس فیصدی اکتیس دسمبر اکتیالیس فیصدی پندرہ جنوبر اکتیالیس فیصدی اور آج کی تاریخ میں بیالیس فیصدی بی جے پی بڑھت بنا رہے ہیں پنکا چھا اب اتنا سب کچھ کر لینے کے باد بھی اکھلیس یادب اتنے سارے لوگوں کو لے کر آئے دوسری پارٹیوں سے چھ سات پارٹیوں سے گڑ بندھن بھی کر لیا اور پھر بھی بی جے پی کے ساتھ گیپ جو ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے تب اس میں کیا کہا جائے اگر یہی ٹرینڈ رہا تو ان کے لئے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے سارے پریوک تو انہوں نے پہلے کر ہی لیا ہے کانگریس کے ساتھ بھی بی ایس پی کے ساتھ بھی اب بچتہ کیا ہے ملکل رات کشور جی چنادی ریس پہ بازی بی جب بھی مار رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جب تک سارے پرتیاشی نہ آ جائے کیونکہ ابھی بھی اکھلیش یادبوں نے اپنے جو پرتیاشی ہیں وہ اپنے کلیجے سے لگاگ رکھیں پتے کھولے نہیں اس طریقے سے چھپاگ رکھے ہوئے جب ایند سمیہ پر جب پورے پرتیاشی آ جائے اور ٹھیک سے دور ٹو دور کیمپین شروع ہو جائے اور لگے کیا سمی کرد بننا ہے اس کے بعد ہی کسی نسکرس پر پہنچنا اوچیت ہوگا لیکن یہ جو گیپ بنا ہوا ہے اس پر کوئی سوئی ٹس کی مس نہیں ہوئی اور بی جائی پی کی پچھ میں ایک پرسنٹی صحیح اگر بڑھ رہا ہے تو اکھلے اس کو لے چنطہ جانت ہے بلکل دیکھیں نا گیپ بڑھ رہا ہے پشلے ہفتے یہ گیپ 7 فیصدی تھا جو اس ہفتے بڑھ کر 9 فیصدی ہو گیا ہے سیدھے آپ کو لے کر چلتے میرے سائیوگی رنویر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رنویر بی جی پی بڑھت بنا رہی ہے یو پی میں بلکل جس طریقے سے محول ہے اس پر بات کرنے کے لئے میں ساتھ سپا بھی ہے بھاجپا بھی ہے ان لوگوں سے بات کرتے بھئی آپ پچھلے ہفتے آپ لوگ 7% کے آس پاس بی جی پی سے پیشے تھے لیکن اب آپ لوگ 9% آ رہے ہیں تو اب یہ گیپ لگاتار بڑھ رہا ہے ہماری بات آپ سنیے کہیں ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں ہر ماملے ماغے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے بیدھائیگ جو ہے گاؤں سے بھگایا جا رہے ہیں جنتہ اوب چکی ہے دو کرون نوکری میں کہہ رہا کہ جنتہ اوب گئی ہے جتنے بھی تمام سروے آ رہے ہیں تو جنتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں کھڑی ہوئی ہے اگر جنتہ اوب گئی ہے میں دو تین سوار پوچھنا چاہتا ہوں سماغ باتی سے پہلا سوار تو یہ ہے کہ رات میں جو بہو بیٹی 6-7 بجے کے بعد نہیں نکلتی تھے آج 12 بجے تک نکل رہی ہے جتنے بھی پولوانچر ایکسپریس سے وہ موڈی جی کا دین ہے اتنے سالے ایمز کھل گئے اتنا اچھا یہ اگر بات کر رہے ہیں تو کہیں ان کا سن ہے آپ لکھین پر کانڈ کی بات کریے آج گرہ منتری کا بیٹا وہاں کسانوں کی حتے کر دیتا ہے یہ آپ کا قانون بیوستہ ہے اور اس کا بات دیکھئے یہ جھوٹے کے پنندے ہیں یہ جنتہ کو بہروپیا بنا لیتے ہیں اور یہ جو سربے کی بات کر رہے ہیں یہ ان کا تنتر ہے یہ بنگال میں بھی اسی طریقے سے پورا تنتر اپنایا تھے اور جنتہ نے موڑ بنایا وہاں کھیلا ہو گیا یہاں بھی کھیلا ہوگا یہاں کھیلا ہوگا یہاں کھدیڑا ہوگا یہاں کھدیڑا ہوگا یہاں کھدیڑا ہوگا اور کس کو واپس آنا ہے اور جہاں تک رکھیم پوری ان کو یاد آ گیا اور جب کار سے بکے پر ملائم سنگھ گولی چلوائے تھے ان کے راج میں تب تو نہیں ہوا رام سے بک جو کبھی نہیں ہوا وہ بھاجپا راج میں ہوا جو کبھی نہیں ہوا وہ بھاجپا راج میں ہوا رات میں ایک گلت بیٹی کو رات میں پیٹرول ڈال کے بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار میں پھوکا گیا آج تک آپ نے ایسی گھٹنا تے ہم جب سپا سرگان دی جب سپا سرگان دی جب سبا سرگار دی پورا دیش جانتا ہے سب جانتے ہیں کہ کیول گنڈا راج تھا گنڈا راج کے ٹائم پر کو ہماری ہماری دس نبی سو نمبر ہم نے بنایا پولیسک بیوستان چھے کی میٹرو ہم نے گنڈا راج ہوتا تھا گنڈوں کی بات کرتے ہیں ان کے پارٹی میں کوئی جاتا تو گنڈا نہیں ہوتا ہے وہ دوس کا دھولا ہوتا ہے ابھی جان پور میں دھاننجے سنگھ جو پچیس ہزار کی نامی گو سیتا ہے اور اس پی کے سرڑ میں کٹ کٹ کلتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ باشنگ مشین آپ لوگ جو آیا ایسی پارٹی ہماری ہے جب سانسد کے بیٹے سانسد کے بیٹے کو اگر وہ غلط تھے تو انہیں سجا ملی ایسے کونسی سرکار میں تھی دیتی ہے ہماری پاس منتری کو کیوں نہیں اٹھایا کسان کی ہتیا کرنے والے اس کے بیٹے نے ہتیا کی سابط ہو گیا یہ سابط ہو گیا یہ بتائیے کسان کے اوپر گاڑیوں سے کسان کو گاڑیوں سے روندہ جاتا ہے مجھا پرنگر کانڈ مجھا پرنگر کانڈ پی جے پی کے کارکال میں سپا کے بائنر پر لشمی گڑے جی کی پھوٹو دیکھنے لگی اس سے زیادہ ہندو اور کیا بنیں گے براہمالباد کی بات کرتے تھے مندر مندر جاتے خوبصورت سرم نہیں آتی آپ کو مددہ کی بات سے ہڑ جاتے ہیں مددہ کی بات سے ہڑ جاتے ہیں آپ کی سرکال نے ٹکٹ دیا ہے یہ نہیں بتا رہے کتے داگیوں کو ٹکٹ دیا ہے آپ راہزیوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں آپ راہزیوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں آپ لوگ گمبری لاروں سنیے انکہ یہاں جو پہن جاتا ہے انکہ یہاں واسنگ مسین ہے اس میں ڈال کے دھول دیتے ہیں وہ مافیا گنڈا سریب ہو جاتا ہے پششمی اتر پردیش کا رکھ کریں گے ذرا سا ہم اس عوض کے حصے سے منوگیا ہماری ساتھ موجود ہیں منوگیا یہ جو بیجی پی بڑھت بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ جو سماجبادی پارٹی گڑ بندھن پر چھڑتا ہوا نظر آ رہا ہے پششمی اتر پردیش جہاں چناف کا پہلا چرن ہے گڑ بندھن میں جو بکراف کی خبریں آ رہی ہیں اس پی آر ایل ڈی کیا یہ اس کا فائدہ بیجی پی کو اس کا نقصان سماجبادی پارٹی گڑ بندھن کو ہو رہا ہے کیا بلکل سمبھفتہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے ساتھ وہ لوگ ہیں جو یہ بتائیں گے کیا آر ایل ڈی سماجبادی پارٹی گڑ بندھن میں جو اب مطوید ہو رہے ہیں اس سے نقصان ہوگا پارٹی کو کی فائدہ ہو کوئی نقصان کوئی فائدہ نہیں ہے اور اتر پردیش کے اندر ہمارے راستر اتدیک شیپال سنگ یادو جی کے بھتیجے اگلے شیادو جی سی ایم بننے جا رہے ہیں بھاجپا کا پروپ گنڈا ہے مہم کوئی پہلی بات تو کوئی وہ نہیں ہے میں کیول بھاجپا والوں سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے پانچ سال کے اندر کوئی بھی دو پیپر ایسے بتاتے ہیں جو آؤٹ نہ ہوئے ہوں کوئی بھی دو پیپر دیکھیں جتنی بار بھی پیپر آؤٹ ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کس پرکار سے ایمانداری کے ساتھ کتنی بار پیپر کینسولر کتنے لوگوں گرفتار کر کے بھیجائے آپ یہ دیکھ لیجئے اور آج سے پہلے کبھی ہوا نہیں پہلے جب بھرتیاں ہوتی تھی تو آج کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہوگا بھرتیوں پر فلوٹ لگا کر یادپ پریوار کے نام جوڑ دیے جاتے تھے لوگوں جو بیچارے مہنت کرتے تھے ان کا نام کار دیا جاتا تھا یہ سماجبادی پارٹی کی سرکار میں ہوتا تھا پلائین کا مدہ ہماری سرکار میں کب تھا آپ یہ دیکھیں جب 2017 میں آئے تھے تو کہہ کر آئے تھے کہ جاں جاں پلائین ہے جاں گنڈا راج اس کی کمار توڑ دیں گے اپرادیا مادیا کو گھٹنوں پہ لادیں گے گنڈا راج بھات پہ سرکار میں سب سے یادہ بڑا ہے آج دیش کا گرہ منتری بھی کہہ رہے تھے کہ ہم دربین سے دیکھنے کا کام کر رہے ہیں لیکن بہن بیٹیے بھی سرکشت نہیں ہیں آج یہ لوگ سروے کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں پوکھلا رہے ہیں کیونکہ اتر پردیش میں سماجبادی پارٹی کی سرکار آنے والی ہے سماجبادی کی سرکار آنے والی ہے پلائین کی راجنیتی کرنے والوں کے خود کے پلائین کا سمیہ آ گیا ہے میڈم یہ پسچیم اتر پردیش ہے یہاں پہ کسی کا جو ہے نہ بی جے پی نہ کسی کا یہاں پہ کسان کا مددہ چلے گا انداتہ کا مددہ چلے گا آپ کے مہدیم سے ہی بتانا چاہتا ہوں میں کہ اس پردیش میں کسان انداتہ کے نام کی الگ جگہ دو کچھ کو آپ جگہ دو کچھ کو ہم جگہ دے کے والے انداتہ کی جان بچا دو یہ بتائیے اس بار کے مددے کیا ہے پسچے میں اس بار کے مددے ہیں بے روزگاری بی جے پی سرکار نے کچھ نہیں کرا بھینگائی بے روزگاری اور جو پیپر آؤٹ ہوئے ہیں وہ مددے رہیں گے اس بار الیکشن کے اندر بی جے پی کہہ رہے ہیں بے روزگاری کم ہوئی ہے سماجوادی کہہ رہی ہے آپ دیکھ لیجئے سرکاری آنکڑوں کی بات کر رہا ہوں چار لاکھ پچھے زیادر لوگوں کو سرکاری نوکریہ لگی ہے تین لاکھ لوگوں کو سمیدہ کے اوپر نوکریے ملی ہے دوسری بات اگر آپ بات کریں گے تو آپ اگر ڈبلیمینٹ کی بھیجہ میرے بات کر رہے تھے تو میڑی 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 ملک کے دیولیمینٹ ہوا ہے چھے کنیکٹنگ روڈے ہیں میڑم وکاس کے نام پہ دھوکہ دھوکہ ہوا ڈھگی گئی ہے اتر پردیس کی جنتہ اپرادیوں کو توڑ توڑ کر مارا ہے ساتھ ایکسپریس ہائی پہ دیئے ہیں میرے سے پریاغ راج میرے سے دلی میرے سے پریاغ راج میرے سے پوڑی میرے سے کرنال میرے سے سولی ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ سماجوادی پارٹی اور آر انڈی دونوں کے امیدوار ایکی سیٹ پہ فائل کردے کیا آجے بیٹینی کے یہاں پہ کب بلڈوزر چلے گا ابھی تک کیوں نہیں گیا جو کسانوں کی حتیہ ہوئی ہے ان پہ لیکی مپوری خیریر میں ان پہ جیٹ کرائی ہے ان کے اوپر آبی تک کیوں نہیں ہوا ہے انہیں گرفتار کیوں نہیں کرائی ہے چاہج بٹھائی ہے کاروائی ہو رہی ہے اپراد ہوا ہے مکد میں سنیے اسی سرکار میں اسی سرکار میں جو بھی دیشی ہے دوشی کا نام مکدمہ ایفیر درج کرائے ایک ایک اپرادی کو سلاو کو پیچھے بھیجیں گے چاہے مکدار ہو یہ پشی میں اتر پردیش ہے یہ پشی میں اتر پردیش سے آپ آوازیں سن رہے ہیں زمین سے جڑی ہوئی اور آگے پوروانچل کی آواز بھی آپ تک پہنچائیں گے لیکن اس سے پہلے اتر پردیش کا چناوی مور کس کی ہوگی ستہ میں واپسی کس کے خاتے میں کتنے ووٹ جا رہے ہیں جو درشک ابھی ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کے لیے ایک بار پھر سے آپ کو لے کر چلتے ہیں دیٹا سینٹر شیرین کے پاس اس بڑے آنکڑے کے لیے شیرین بلکل کیونکہ یہ بڑا آنکڑا بتائے گا کہ آخر کیا ہو رہا ہے اتر پردیش میں چناوی راجے ہیں اور اس وقت حلچہ لگاتار ہر دن بدل رہی ہے اور اس سیاسی ماحول میں یہ آنکڑے بہت مہتپون ہو جاتے ہیں تو دیکھئے یو پی کا چناوی سروے چار سو تین ویدان سبا سیٹے ہیں اور یہاں پر لگاتار ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ہوا کس طرف بہ رہی ہے اور یہ بڑی تصویریں ایک بار پھر سے ہم درشکوں کو دکھا دیتے ہیں 42 فیصدی ووٹ بی جے پی پلس کو جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے سابتہ ایک سروے یہ کہتا ہے کہ دوسرا نمبر پر ایس پی پلس بنا ہوا ہے 33 فیصدی ووٹوں کے ساتھ اور بی ایس پی کی کنڈیشن اسططی یہ ہے کہ تیسرا نمبر پر 12 فیصدی کے ساتھ ہے اور کانگرس 7 فیصدی کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے اور 6 فیصدی انے تو روما نام بڑی تصویر یہی کہ بی جے پی بڑھت بنایا ہوئے ہیں اتر پردیش میں اور بہت بڑی بڑھت بڑی جانکاری شیری نے آپر دے رہے ہیں بی جے پی بڑھت بنایا ہوئے گاب بہت زیادہ 9 فیصدی کا یہ گاب ہے 9 فیصدی کی بڑھت ہے سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے پوروان چل آج بہی دوبے ہمارے ساتھ موجود ہے جانتے ہیں ان سے نشیدی بڑھت جس طریقے کی بنی ہوئی ہے جو جوش ہے گراؤن پر اس بڑھت کی بات کو بتاتا ہوا جس طریقے سے اس چیز کو لے کر سکتی ہے سیدھے کیٹر سے بات کرتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں یا بڑھاتے دکھ رہی ہیں یا آکڑوں میں بیجو پی کے لئے گراؤنڈ بھی ویسا کچھ ہے پہلے تو یہاں جنتہ ہونے کے ناتے میں سوال کرنا چاہوں گا یہاں کی سٹیٹنگ ایم ایلے سے کی پہلی بات تو میں آزم مڑکہ مسلمان ناغرک ہونے کے ناتے یہاں پر سوال کرنا چاہتا ہوں سٹیٹنگ ایم ایلے نظام بات کے حالہ مدیس آپ بیٹھتے ہیں یہ کارن پر جو نہیں رکھتا ہے سی اے آن آر سی میں بلریہ گنج میں لاتک چارج ہوتی ہے بگل میں نفیس احمد آگ تاپتے ہیں کوئی جو نہیں رکھتے ہیں سفا کے ایم ایس سوال سفا سے ہی لیتا چلتا ہوں یہ آپ کے سفا ویدھایق پر سوال کھڑے کر رہے ہیں محول کہیں جمین پر بھی بی جی پی کے پچھ میں ہم آزم بڑکی بات کرتے ہیں آزم بڑکی دسو ویدان سبا سیٹوں پر کہیں سے بھی محول بھارتی جنتہ پارٹی کے پچھ میں نہیں ہے صرف سماجبادی پارٹی کے ہر طرف سروے سروے کا ریزلٹ آپ کو دس دس مارچ کو آپ کو سروے کا ریزلٹ کلیر ہو جائے گا اور اس میں آپ کو ساتھ ساتھ پر چلے گا ہے کہ جب نتیزیں آئیں گے تو آپ ہر صبح اکباروں میں دیکھ لینا میں جیسے ابھی ایک گھٹنا آپ نے سنی ہوئی کسان کو ٹینی کے لڑکے نے رون دیا تو میں نے کویتہ لکھی اسی پہ کہ رام راج آئل بھائی دنوے میں ترہی دیت دکھائی موہا کھلوا مارل جائیبا نیو جائشن گارل جائیبا تھار چڑھا کے ہو چپائی رام راج آئل بھائی اس کا یہ اس سے پہلے یہ لوگ 46 سیٹ پائے تھے آتیرہ ملائی میں ہے ہی نہیں کیونکہ 2017 کے بعد 2017 سے پہلے اتنا زیادہ یہاں پہ اتنا اتنا زیادہ اپراد تھا ساوی پساد مور اپنی بیٹی چھوڑ گئے بھاجپا میں ملائیم سی اپنی بہت چھوڑ گئے بھاجپا میں اس کا مطلب بھاجپا میں بیٹیا سیف ہیں یہ یہ بات بات یہ یہ بات کرتے ہیں اپراد کی نا آج آج سباب دیکھ لیجئے سوائیتی پرسنگ کے ودای اپراد یہ ایک سوائیتی ساند سدوں میں سے تیس ساند تیس ساند گر بھاجپا ہے درنج سین کو دیکھ لیجئے سماج بھاجپا آ رہی سماج 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 بھاجپا سرکار آ رہی ہے سب کو پتا ہے سر مسلمان کہا جائیں گے مسلمان کہا جائیں ہم مسلمان مسلمان ہم مسلمان مسلمان ہم پتہ دکاری ہے ہم پتہ دکاری ہے ہم پتہ دکاری ہے ہمیں سوال یہ ہے ہمیں ان سے سوال یہ ہے کہ 20% مسلمان 9% یاد ہو 20% مسلمان اپنے اپنے پچھ ہیں ٹھیک ہے گراؤن پر خاصی گرمی ہے جو بہت گرمی ہے پوروانچل کے اندر اور یہاں پر معاملہ بھی کافی برابری کا لیکن انکل ملا کر جس طریقے سے یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ باقاعدہ جو جاتیگت سمی کرن ہے ان کی فنگر ٹپ پر انگلیوں پر منیشہ پریم جی میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ وہی جاتیگت سمی کرن وہ تو سماجبادی پارٹی نے بھی بی جے پی کو کوپی کر کے اس بار سادھنے کی کوشش کی نا سہیوگیوں کے بوتے پر باوجود اس کے بی جے پی نو فیصدی بڑھت کے ساتھ سب سے آ کے کیا یہ ڈبل انجم کی وجہ سے بڑھت مل رہی ہے دیکھیں ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سمی کرن جو ہیں ان سے کچھ معاملہ ہلا ہے کہ نہیں ہلا ہے اور سمی کرن جو ہیں وہ بلکل نچلی جاتیوں کے ہیں تو کتنا تک ہم پہنچ پائے ہیں ان کی آواز کیا مکرد روپ سے سنائی پڑ رہی ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں آکڑوں میں بڑھت ہے اور یہاں ہی نہیں ہر چھیتر میں بڑھت ہے تو کئی نکہ یہ دکھلاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا overall اور چھیتریہ ستر میں بھی پردرشان اتنا خراب نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئے آکڑے ہیں اور خاص کر کے نچلی جاتیوں کے ساتھ جو بلکل ہیں تو وہاں پہ کچھ سمی کرنڈ بگڑتے ہیں یا نہیں مائیواتی کے جو پلس ووٹس تھے ان کے کور ووٹ جاتا کے علاوہ جو ان کے پلس ووٹس تھے وہ کیا نکل کے سماجبادی پارٹی کے ساتھ جائیں گے یا وہ بھاجپا کے ساتھ رہیں گے میرے حساب سے آکڑوں میں بڑھت جو ہے وہ ہے لیکن الیکشنیرنگ کے پراؤسس کے کھلے میں کئی باتیں اور ہیں اور اس کے ساتھ لیکن کیونکہ آج ہم سابتہہیک سروے کے آنکڑوں پر بات کر رہے ہیں ایسے میں انہیں آنکڑوں پر تک کر ہی ہم کو اپنا اپنا انالیسس رکھنا ہوگا مجھے لگتا ہے زرہ سا ہم ابھی دوبے جی کا رکھ کرتے ہیں اور سر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کی تصویر جو ہے وہ تو یہ بڑھا کر رہی ہے کہ دو ہزار سترہ کے مقابلے بیجی پی اور زیادہ مضبوط ستھی میں نظر آ رہی ہے سر ہم ستھیس کے آدار پر کر رہے ہیں سماجبادی پارٹی سیدھی ٹککر ہے بھاج باکستادوں لیکن ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم بہجن سماج پارٹی کی قائداری کو پوری طریقے سے خارج نہیں کر سکتے کل ملا کر دس سیدھی سے اوپر جیسے ہی بہجن سماج پارٹی کے ووٹ جاتے ہیں بیسے ہی وہ کئی نیرواشن چھتروں میں اچھے خاصے ووٹ پراب کر کے پوری لڑائی کو تطرفہ بنانے کی طرف لے جاتی اگر تطرفہ بنانے کی ذرا سیوی چھمتا سماج پارٹی نے پرکٹ کی تو پھر بھاجپا اور سپا کے پیچھ کا یہ انترال کم نہیں ہوگا بلکہ کل ملا کے بڑھ جائے گا تو یہ اگر لڑائی مجھے لگتا ہے خالد اکتر کو اس پر خالد اکتر صاحب اگر یہ لڑائی ترکوڑیاں ہوتی ہے جس کا ذکر یہاں پر عبد اوبے جی کر رہے ہیں اس کے بعد یہ تصویر کس حد تک بدل سکتی ہے اور کس طرف جھک سکتا ہے پالا سر انمیوٹ کر لیجے مائک پلیز خالد اکتر صاحب انمیوٹ کیجے مائک اگر یہ لڑائی ترکوڑیاں ہوتی ہے جی تو میں اس بات سے بات سے چفار رکھتا ہوں کہ یہ واسلا جو ہے اور بڑھ جائے گا کیونکہ جو بہوجل سواج پارٹی کے پاس آئے گا وہ اس خیمے میں سے آئے گا جو ابھی سماجوادی پارٹی کے ساتھ چلا ہوا دکھرا ہے اور بڑی تصویر کی بات ہم کریں تو یہ ہے کہ جو پچھلے چار ہفتوں میں جو آپ نے دکھایا ہے وہ اس ہفتے میں گوڑ شیئر کا ڈیفرنس دونہ پارٹی میں سب سے زیادہ ہے اور الیکشنیرین کا پروسس لڈبک شروع ہو چکا ہے ویسٹرن یوپی میں سماجوادی پارٹی نے ٹکٹا تینڈیٹس اناؤنس کر دی ہیں اور ویسٹرن یوپی میں پچھلے ہفتے کے مقابلے اس ہفتے ایک پرسنٹ گوڑ شیئر بڑھا ہے بلکل سر یہ مہتوپون ہو جاتا ہے کہ آپ جبکی چناوی پرکریہ پوری طریقے سے شروع ہو چکی ہے یا کہہ سکتے ہیں اپنے شباب پر پہنچ رہی ہے اس میں جس بات کو ریکھانکت خالد اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گیپ ہے بیجپی گڑ بندھن سماجوادی پارٹی گڑ بندھن میں وہ بڑھ رہا ہے جھکا آپ بیجپی کی طرف نظر آ رہا ہے تو یہ سیاسی ہوا اتر پردیش میں پنکت جھا کیا لگ رہا ہے بیار کدھر کی؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 89 کے بعد میں کسی بھی سرکار نے ریپیٹ نہیں کیا ہم سی ووٹر کے سروے پر ہم بات کریں انہوں نے آنکڑوں پر بات کریں تو پانچ سال سرکار چلانے کے باوجود بھی اگر 40% سے زیادہ ووٹ شیئر ہے تو بیجپی کے لئے کامیابی ہے سیٹیں گھٹ بڑھ سکتی ہیں دوسری طرف دیکھیں کہ 17 سے ہم مقابلہ کر لیں تو 22% کے ووٹ شیئر سے سماجوادی پارٹی نے بھی بہت بڑی چھلانگ لگا لیے لیکن بی ایس پی کا گھٹتا وہ ووٹ شیئر اس میں مسلمانوں کا بھی ووٹ ملا تھا 2017 میں جاتب گہر جاتووں کا بھی ملا تھا اس کا نقصان کس کا فائدہ یہ دیکھنے والی بات ہو بلکہ یہ دیکھنے والی بات ہو گیراج کشور جی شو میں آپ کا لاسٹ کومنٹ سر دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ جب آنکڑوں پر بات کر رہے تو ایک بات جرور نہیں بھولنی چاہیے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے تمام سمی کرنوں کو دھوست کیا ہے جس سب میں سپا اور بسپا ایک ساتھ آئے تھے اس کے بعد بھی 2019 میں جس طریقے کا پردرشن تھا وہ نہیں بھولنا چاہیے ویکتی کو جو اس کا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے تو اگر 14 کرون لا بھارتیوں کی بات بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے اور تمام لوگ کو نقصان بھی ہوا ہے کورونا کے سامنے جس طریقے سے باتیں آتی ہیں تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جاتی تٹبند کتنے بھارتی جنتہ پارٹی توڑ پائی ہے یا اپنے سمرتیں ملے پائی نشچت طور پر جاتی سچائی ہے لیکن کئی بار جو فائدہ ہے نقصان ہوتا ہے اس سے بھی لوگ پربابیت ہوتے ہیں بلکل یہ تو دس مارچ کو ہی پتا چل پائے گا لیکن فیلال سابتہ ایک سربے میں اتر پردیش میں بی جے پی کی بیار ہے بہت بہت دنیواد آپ سبی کا میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے اس چرچہ میں ABP News آپ کو رکھے آگے